بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں قاری محمد الیاس آزاد ہزاروی شادلی اپنے چینل سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے وضائح بتائے سورہ واقعہ کے متعلق مشہور ہے ہر آدمی کو اس کا علم ہے جو پڑھی جائے تو اس کے گھر میں رزق کی تنگی نہیں ہوتی اس کے علاوہ کسرت سے درود پاک جو پڑتا ہے اس کے گھر میں بھی رزق کی تنگی نہیں ہوتی سورت اخلاص کسرت سے پڑھی جائے اس کی برکت سے بھی اللہ رزق کی تنگی دور کر دیتے ہیں اس طرح بہت سے وضائف حدیث کی اندر موجود ہیں صحابہ اکرام کا معمول رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے آج میں ایک مختصر سا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ساری باتوں کی سردار ہے آپ کا عمل سب سے اونچہ عمل ہے یقین کے ساتھ اگر کیا جائے تو اس میں بہت بڑا فائدہ ہے ناکامی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بات ساری یقین کی ہے پختہ ایمان کی ہے ہم میں اور صحابہ میں یہی فرق ہے وہ جو عمل کرتے تھے پورے یقین کے ساتھ کرتے تھے اور ہم اس کشم کشمے پڑے رہتے ہیں پتہ نہیں یہ ہوگا یا نہیں ہوگا اور کوئی بات بتائے بھی جائے فون پہ بھی اکثر کہتے ہیں کوئی وظیفہ میں بتا دوں کہتے ہیں آپ خود ہی کر دیں بھئی میرے کرنے سے کیا ہوگا آپ خود اگر وہ عمل کریں تو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا تو اس لیے اس چیز سے آپ پریشان نہ ہوا کریں اس سے گبرایا نہ کریں بلکہ جو عامال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں ان کو بڑے شوق سے کیا کریں سو فیصد کامیابی ہوگی اب رزق کی کشادگی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سا ایک عمل بتا دیا کہ آپ جب بھی گھر میں داخل ہوں داخل ہوتے ہی سلام کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ یہ بات کہہ گئے گا اب گھر میں کوئی موجود ہے تب بھی سلام کریں گھر میں کوئی موجود نہیں ہے تب بھی سلام کر دے فرشتے ہوتے ہیں جنات کی مخلوق ہوتی ہے اور کوئی بھی نہیں ہے تو یہ دعایہ الفاظ ہیں فائدے والے الفاظ ہیں اللہ کی رحمت ہے جب ہم کہتے ہیں اسلام علیکم تجھ پر سلامتی ہو اللہ کی طرف سے ورحمت اللہ اور اللہ کی طرف سے رحمت ہو اگر کوئی کسی کو زیادہ فائدہ دینا چاہتا ہے تو یہ کہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ تین الفاظ ہیں اللہ کی تجھ پر سلامتی بھی ہو رحمت بھی ہو اور برکتیں بھی نازل ہو اب اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں پوری کل ہو اللہ احد اللہ السامد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفون احد یہ اللہ کی سب سے بڑی تعریف ہے سب سے زیادہ بڑھائی بیان ہوتی ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے آپ ہمیں اللہ کی عبادت کا کہتے ہیں اللہ پہ ایمان لانے کا کہتے ہیں وہ کافر لوگ تھے بت پرست تھے اور کہا کہ آپ نے رب کی تعریف تو کرو پتا تو چلے فورا جبرائیل امین آئے آپ نے یہ سورت پڑھ کے بتائی کہو قل ہو اللہ احد اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے لم یالد نہ اس نے کسی کو جنا ولم یولد نہ اس سے کوئی جنا گیا ولم یکل لہو کفون احد اور نہ ہی کوئی اس کی برابری کرنے والا ہے اس کے اندر اللہ کی بہت بڑی تعریف ہے جب سلام کے بعد آپ ایک مرتبہ اللہ کی تعریف کر دیں گے اور اللہ کی تعریف کے بعد ہم پر لازم ہے کہ اس کے محبوب کی بھی تعریف کی جائے جب اس کی محبوب کی تعریف کی جائے تو اللہ اور زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اس کے محبوب کی تعریف آپ نے کیسے کرنی ہے درود پاک پڑھ کے کرنی ہے ایک مرتبہ آپ نے درود ابراہیم پڑھ دینا ہے اس کے علاوہ اور بھی درود آپ پڑھ سکتے ہیں اگر مختصر کہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہہ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ نبی یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور بہت سے درود پاک کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں ایک مرتبہ آپ کوئی بھی درود پڑھ لیں اسے اپنی زندگی کا معمول بنا لیں انشاءاللہ آپ کے گھر کے اندر رزق دھوڑ دھوڑ کر آئے گا دروازے توڑ کر آئے گا رزق کی کمی نہیں ہوگی بس ذہن کے اندر اتنا تصور رکھ لیا کریں کہ یا اللہ اس میرے عمل کی برکت سے رزق کے اندر خیر و برکت عطا فرما بس یہ ذہن کے اندر رکھ کے پڑھنا ہے اپنی زندگی کا معمول بنا لیں یہ بہت طاقتور عمل ہے اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بتایا تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کے اوپر ہم عمل کرنا شروع کر دیں دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی ہے اللہ مجھے بھی اور تمام سامعین کو اس مختصر عمل پہ جو ہے پوری کوشش کے ساتھ اور پوری نیت کے ساتھ اور یاد رکھ کر اس کے اوپر قائم اور دائم رہنے کی توفیق اطاف فرمائے یہ نہ ہو ہم تو بھولی گئے یہ کاری نہیں سکے چلو ایک دو مرتبہ بھولیں گے جب روٹین بنا لیں گے تو آپ کی یہ پوری روٹین بن جائے گی اللہ رب العزت اپنی رحمت سے مدد فرمائیں گے اور رزق کی تنگی کو دور فرمائیں گے ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل ایکن بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ